سورہ عراف قرآن مجید کا ساتھوہ سورہ ہے اور وہ آیت جس کی قلابت تشرف حاضر کیا گیا اس کا نشان ایک ستاون ہے اللذین یتبعون رسول النبی الامی وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی اس نبی کی اس امی کی اللذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یہ وہ نبی ہے کہ جس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک تورہ تو انجیل میں پاتے رہیں گے یہ رسول ہے یہ نبی ہے یہ امی ہے اور اس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک تورہ تو انجیل میں پاتے رہیں گے اچھا بھئی رسول کے معنی یہ تین لفظ ہے نا رسول ہے نبی ہے امی ہے رسول کے معنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نبی کے معنی اللہ سے پیغام لینے والا یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں جب لے رہا ہے تو نبی ہے جب دے رہا ہے تو رسول ہے تو رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا نبی کے معنی پیغام اللہ سے لینے والا امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے یہی تو ترجمہ کیا ہے وہ فتصرین نے مترجمین نے امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے کیا بھول گئے کہ پہلی وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللہ جی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللہ جی علم بالقلم علم الانسان من ربی علم حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے خلق کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق کیا اقرآ حبیب پڑھ وربک الاکرم تمہارا رب بہت قریم حبیب پڑھ اللہ جی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا علم الانسان من علم یعلم اور انسان کو سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا تو پہلی بھائی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے لکھنے کا بھی تذکرہ ہے اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا اچھا تو اب امی کے معنی جو بھی ہو بھائی توجہو رہے جاہل کے نہیں ہے یہ رسول ہے یہ نبی ہے یہ امی ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ